بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش نے پاکستان کو لکھتر مار مار کے باندر بنا دیا اور ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس کی بات کرنی ہے امنان خان کی جان کو خطرہ ایسا کہا جا رہا ہے اور تمام پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ ہرتال کرنے جا رہے ہیں معاملہ بڑا سنگین ہے اسی پر آج کا ویلوگ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں انیس سو نانوے کے ورلڈ کپ میں جب پاکستان ہر ٹیم کو ہرارہا تھا تو بنگلہ دیش سے آرہا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اگر وہ میٹ جیر جاتا تو بنگلہ دیش کو پتنی کتنے سال چاہیے تھے ٹیسٹ کھیلنے کے لیے پاکستان وہ میٹ جان بوجھ کر ہارہا تھا تاکہ جو ٹیسٹ کیپ ہے وہ بنگلہ دیش کو مل جائے یہی وہ اس وقت کا جو پاکستان کا میچ ہارنے کا سسٹم تھا آج اسی بنگلہ دیش نے پاکستان کو دس وکٹوں سے ہرایا یعنی مار مار کے لٹر مار مار کے گندے لٹر جو ہے وہ نرم پولے جسے لٹر کہتے ہیں مار مار کے پاکستانی کھلاریوں کو سجا دیا اور پچیس کروڑ عوام جو ہے وہ ان کو دیکھ دیکھ کے خود سوج گئی ہے انہوں نے نیا ریکارڈ بنا لیے اس سے پہلے انڈیا نے پاکستان کو دس وکٹوں سے میچ ہرایا تھا ٹیسٹ میچ انڈیا میں ہی اس کے بعد اب بنگلہ دیش کی باری آگئے جناب بنگلہ دیش نے آپ کو دس وکٹوں سے ہرا دیا ہے کرکٹ کا ستیہ ناس ہو چکا ہے ستیہ ناس پہلے کا تھا مزید ستیہ ناس کرنے کے لیے چار چاند جو لگائے ہیں وہ محسن نکوی صاحب نے لگائے ہیں محسن نکوی صاحب جب سے کرکٹ کے چیئرمن بنے ہیں تب سے بیڑا غرق کر دیا ہے کرکٹ کا کوئی اچھی خبر کرکٹ کے حوالے سے نہیں آتی جو ورلڈ کپ اٹھا گئی یعنی جو ٹورنمنٹ ہیں ان کو اٹھا گئے دیکھ لو پاکستان کی اتنی گندی پفارمس اتنی گندی پفارمس ہے کہ کئی دفعہ پاکستان کہتا ہے کہ یار جو گلی محلے کے لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بہتر کھیل سکتے ہیں پاکستان کا جو ناک کٹوار دیا انہوں نے اور پاکستان کا جو ہے وہ نام اب ہر بندہ ویسی بات کر رہتا ہے کیونکہ تمام ادارے جب تمام اداروں کا جب بیڑا غرق ہوگا تو جناب کرکٹ کیسے پیچھے رہ سکتی ہے محسن نکوی صاحب کو چار چار پانچ پانچ وزارتیں ان کے پاس ہیں کوئی ایک وزارت میں کوئی چج کا کام وہ کر نہیں پارے بیڑا غرق کر دیا ہے اور ایسی منحوسٹ ڈالتی ہے کرکٹ میں کہ پاکستان بچی ٹیم سے بھی نہیں جیت پاتا چلو ہارنا جیتنا کھیل کا حصہ ہوتا ہے آپ لڑ کے ہارتے ہیں تو اس کو ہارنا نہیں کہتے لیکن پلیٹ پہ رکھ کے میچ دے دینا یہ کبھی نہیں دیکھا اور یہ صرف دیکھا ہے تو پاکستانی ٹیم میں دیکھا ہے اور ایسا مطلب فضول قسم کی کرکٹ کھیلتے ہیں نیلے بھرتی کیے ہوئے ہیں ہر بندے کو پیسے کی پڑی ہوئی ہے اچھے موبائل ان لوگے پاس ہونے چاہیے اشتہار ان سے کروالو بیڑا گھرک کر دیا ہے کرکٹ کا اور پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ پہلے ایک ٹائم میں بہت اچھی ہوا کرتی تھی لیکن اس کا بیڑا گھرک کر دیا ہے پاکستانی عوام کرکٹ کو بڑے شاک سے دیکھتی تھی اور ان کا دل کھٹا ہو چکا ہے امریکہ جیسی ٹیم سے ہار گئے ہیں جنہوں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی ان سے بھی یہ ہار گئے اتنا بیڑا گھرک کر دیا اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ محسن نکوی صاحب کو پچھنی چینل کیسے چلا رہے ہیں وہ پانچ پانچ چھے چینل کے مالک ہیں وہ اور وہ ہی وہ چلا سکتے ہیں کرکٹ میں ان کا کوئی لینہ دینا نہیں اور کرکٹ میں بیڑا گھرک کر دیا جب سے یہ گھسے ہیں پاکستانی ٹیم کو مار مار کے مار مار کے باندر بنا دیا ہے اور پورا مو سجا دیا پورا جسم سجا دیا ہے اور پاکستانی کرکٹ کی باتیں آپ سن لیں ان کے فیشن سن لیں ان کے اسٹیاروں میں دیکھ لیں حجیب ٹوپی ڈراما ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اب آ کے کرکٹ میں کرکٹرز کو گالیاں نکالنے لگ پڑی ہے پہلے کبھی کرکٹرز کو گالیاں نہیں پڑتی تھی اب کرکٹرز کو گالیاں پڑھنی شروع ہو گئی ہیں ظاہر ہے ہر چیز تباہ کریں گے تو یہی حال ہوگا ان کی تنخواہیں دیکھ لیں تو پچیس کرول پاکستانیوں پر کیا بیٹھتی ہے محسن نکوی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محسن نکوی کی جدادیں اتنی بن چکی ہیں دبائی میں اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا وہ خرید رہے ہیں اور جب سے کرکٹ میں گھسے ہیں تیس نیس پھیر دیا کرکٹ کا ستیہ ناس کر دیا ہے بیڑا گھرک کر دیا کرکٹ میں کچھ نہیں چھوڑا محسن نکوی صاحب نے اس کے علاوہ بھی دو تین وزارتیں ہیں اس کے علاوہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کرکٹ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے ایسا کہنا ہے علیمہ خان کا وہ بتا چکی ہے اور شویب شاہین صاحب نے بھی اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تین لوگوں کو تین آفیسز کو ہٹا چکے ہیں ان کا تبازلہ کروا چکے ہیں اڈیالا جیل میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے تھے عمران خان کی عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ملتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے دبشپ لگاتا ہے وہ عمران کا ہی ہو جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ جو تین آفیسز تھے ان کا جو ہے وہ تبازلہ کرا دیا گیا ہے وہ نئے لوگ اب آ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہے اور جنگ نیوز کے مطابق ان کو ایک عجیب بیماری ہو چکی ہے وہ یہ کہ ان کے کانوں میں جو سیٹیاں ان کو سنائی دیتی ہیں یہ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی کو کانوں میں سیٹیاں سنائی دیتی ہوں یہ ایسی بیماری تو میں نے کبھی نہیں دیکھی لیکن جنگ جیو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے جناب بیڑا گھرک تو اس نے کر دیا میڈیا کا بیڑا گھرک پاکستان کا بیڑا گھرک کرنے میں جیو کا بھی سب سے بڑا ہاتھ ہے اس قسم کی غلط خبریں دے رہا ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں دے رہا ہوتا ہے کہ ان کو صرف اپنے بزنس کی پرواہ ان کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے آگے آنے والے دنوں میں جو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خاص دن ہیں وہ جو ویلاغرز اور یوٹیوبرز کہہ رہے ہوتے ہیں 48 گھنٹے بہت اہم ہیں جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا عمران خان اگلے افتر ریلیز ہو جائیں گے میں بارہا کہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو اب اجلاع شروع ہونے والا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ایکسٹینشنوں کے رولے پڑے ہمیں ایکسٹینشن دینی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے اس کے لیے سارے سار جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں مولانا فضل رحمان کو سارے منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ روسی بہو کی اتنا سائی پر بیٹھے ہیں کہ میں تو اتنی جلدی نہیں مانوں گا مجھے جو ہے کوئی بینیفٹس دو آسیف علی زرداری ہو پی ایم ایل این او تمام دوسری پارٹی ہیں سار جوڑ کے بیٹھے ہیں جو حکومتی حصہ ہیں اس وقت وہ جناب قانون سازی کچھ ایسے کرنے جا رہے ہیں کہ جسے ایکسٹینشن جو ہیں وہ مل جائیں آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی کیا قانون پاس ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے آگے آنے والے کچھ جنوں میں پتہ لگ جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کا بیڑا گھرک کر دیا ہے اس حکومت نے جناب کہتے ہیں معاشد ٹھیک کر رہے ہیں مائنس میں آپ کی جی ڈی پی جا رہی ہے اور کہتے ہیں معاشد کو ٹھیک کر دیا ہے ہر بندہ یہاں سے بیچ کر باہر جا رہا ہے ملیں بند ہو رہی ہیں ہر بندہ کاروبار سے تنگ ہے ہر بندے کا کاروبار چل نہیں رہا اور صرف کاروبار چل رہے ہیں تو انہی سیاستدانوں کے چل رہے ہیں آئی پی پیز کو اٹھا کے دیکھ لیں جو فیکٹریوں والے ہیں جو سیاستدان ہیں تمام فائدے صرف ان کو مل رہے ہیں اور عام بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اٹھائیس طریقہ کو تمام تاجروں نے ملگیر ہرطال کا اعلان کیا ہے اور کہا پیہ جا مرتال کریں گے پورے پاکستان کو بند کریں گے اور تمام دکانیں بند ہوں گی کیونکہ ان پر جو اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کا جینا حرام ہو چکا ہے اس ٹیکس سے کو ٹیکس کو دے دے کے اتنی کمائیاں رہ نہیں گئی تاجروں کی جتنے ٹیکس لیے جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہرطال کر رہے ہیں بجری کے بلعدہ نہیں کر سکتے آپ اگر منڈیوں میں جائیں اور دکان داروں سے جا کے بات کریں وہ آپ کو اپنے دلوں کے حال بتائیں گے کہ ان کے گھروں میں اس وقت کیا بیٹ رہی ہے مال پڑا ہوئے اور مال خریدنے والا کوئی نہیں ہے اتنا خرچہ ان لوگوں کا اوپر سے ٹیکس پہ ٹیکس ٹھوکی جاتے ہیں اس حکومت نے ہر بندے کا ہر طبقے کا بیڑا گھرک کر دیا ہے غریب کا تو پہلے ہی بیڑا گھرک تھا میڈیوکر پرسن تھا وہ ٹیک تھا اس کا بھی بیڑا گھرک کر دیا اب تو امیر بندہ بھی ہر چیز بیچ کے اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ حال کر دیا انہوں نے پاکستان کا اور ایک دوسرے پر کیچل اچھالنے والے آج ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مل کر چلیں گے اور پاکستان کو سمالیں گے اس ملک کو چوس کے کھا گئے ہیں اس ملکی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اس ملک کا تباہ و برباد کر دیا ان سیاستدانوں نے اور پھر ساتھ جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور ڈوب کے مر جانا چاہیے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ چورہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں کا سکینڈل نکلایا اور وہی منحوسوں کی طرح ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہیں مولانا فضل نمان صاحب کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے باقی تمام لوگ سیاستدان میں آپ کو بتا جو کا سر جوڑ چکے ہیں کہ جناب اپنے آپ کو بچائیں کیسے بساکی کے سارے چل رہے ہیں فارم فورٹی سیون پر چل رہے ہیں سارے ایک دم گرے تو ایسا بھیڑا گریں گے کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے عوام ان سے تنگ ہے عوام ان سے بیزار ہو چکی ہے عوام ان کو گندی کالیاں نکالتی ہے اور یہ حلقے میں جائیں ان کو پتہ لگے جو بندہ حلقے میں جاتا ہے اتنی سیکیورٹی ساتھ لے کے جاتا ہے اور اوپر سے جو ان کے چیلے ہیں لونڈے لپاڑے وہ منصور علی شاہ کہتا ہے جناب منصور علی خان کہتا ہے جناب لونڈے لپاڑے اور عجیب قسم کی لینگویج ہوتی ہے منصور علی خان صاحب کی ٹھیک ہے وہ وہاں پر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب اچھے کی آواز ہے تمام صافی کہہ رہے ہیں کہ بہترین ہے سارا کچھ اور جب یہ حلقے میں جائیں اکیلے جائیں تو ان کو پتہ لگے عوام ان کا حال کیا کرے گی امیدہ ناظرین میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگو اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال دکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ